بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ترکی نے اسرائیل اور بھارت دونوں کو للکار دیا ہے ترکی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور بھارت مل کر مسلم ممالک کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں دوسری جانب ترکی کے صدر طیب اردگان نے مسلمان ممالک کو بھی وارننگ دے دی ہے کہ وہ اسرائیل سے ہاتھ نہ ملائیں اگر ایسا جاری رہا تو ترکی مسلمان ممالک کے خلاف بھی جائے گا ان کے خلاف بڑے ایکشن لے سکتا ہے ترکی ترکی نے ایک مدپہ پھر مسلم الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین ترک صدر طیب اردگان کا بھارت اور اسرائیل کو لے کر جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اس حوالے سے ایک ڈیویلپمنٹ آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پردے کی پیچھے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کیا ہو رہا ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ترک صدر طیب اردگان نے اسرائیل اور بھارت کی بڑھتی ہوئی جاریت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے کہا ہے کہ اس ریجن یعنی ساؤتھ ایشیا اور میڈل اسٹ کا آمن تباہ کرنے کے لیے بھارت اور اسرائیل جنگی تیاریاں کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل اور بھارت کو مکمل طور پر سپورٹ دے رہا ہے تیب اردگان نے یہ بات ایسے وقت میں کہی جب سعودی عرب بھی پردے کے پیچھے اسرائیل کے ساتھ معاملات تیہ کر رہا ہے جب سعودی عرب کو رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسین میں اثر ہوگا وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا ترک صدر نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمان ممالک اسی طرح اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کرتے رہے تو پھر ترکی ان مسلمان ممالک کے خلاف بھی جائے گا جو اسرائیل کا ساتھ دیں گے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے جلیں کہ آج امریکہ اور اسرائیل کے اوفیشیلز یو اے ای پہنچ چکے ہیں میٹنگ بھی جاری ہے اور ایران حزباللہ ترکی پاکستان اس تمام تر ممالک کے بارے میں فورن پولیسز ڈیفنس سٹریٹیجک پلین یہ سارے کے سارے اسرائیل اب یو اے ای کو بنا کر دے گا ترک صدر طیب اردگان نے مسلم الائنسز بنانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان ایران اور ملیشیا جیسے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ یو اے ای بھی اس کے خلاف جہاز تائینات کر چکا ہے اور یو اے ای نے اگر گریس کی مدد کرنا بند نہ کی تو ترکی یو اے ای کی خلاف بھی بڑا ایکشن لے سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی ایران کو کہے گا کہ یو اے ای کے خلاف کوئی اگریشن کرو ایران اپنے مزائل پہلے یو اے ای کے خلاف تائینات کر چکا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور اسرائیل ایران کا کٹر دشمن ہے تو ترکی ایران کی مدد حاصل کر کے یو اے ای کو سبق سکھا سکتا ہے صدر طیب اردگان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مسلمان ممالک کسی طرح اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ جو اسلامی اوائی سی ہے اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا اور ایسا کبھی ترکی ہونے نہیں دے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور اسرائیل مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کی پلاننگ بھی کر رہی ہیں جس میں پاکستان ایران ترکی اور دیگر ممالک پر حملہ ہو سکتا ہے امریکہ بھارت اور اسرائیل کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے بھارت اور اسرائیل ایران پر حملہ کرے تب بھی امریکہ نہیں بولے گا اگر بھارت اور اسرائیل پاکستان کے اوپر کوئی اگریشن کرے تب بھی امریکہ نہیں بولے گا اور ہاں اگر پاکستان نے بھارت کے اوپر اٹیک کیا یا پھر ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تو امریکہ کو پھر مرچیں لگیں گی امریکہ پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک کے اوپر پھر پبندیاں لگا دے گا ناظرین ترکی کے صدر طیب اردگان نے اسرائیل اور مسلمانوں کو جو دھمکیاں دی ہیں جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ان مسلمانوں کو جو دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ امن معاہدے اگر انہوں نے بند نہ کیے تو ترکی اس کے خلاف ایکشن لے گا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ